اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکیمزہ شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گلے سرخ کے بارے میں مطلب گلاب کی پتیوں کے بارے میں کہ یہ کیا مطلب اس کا مزاج ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور طب میں اسے کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے کے ویڈیو کو شروع کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب سب سے پہلے اگر نام کی بات کر لیں تو عربی میں اس کو ورد کہتے ہیں فارسی میں گلے سرخ کے نام سے جانا جاتا ہے سندھی زبان میں اس کو جرپل کہتے ہیں اور انگریزی میں روز کہتے ہیں آپ لوگ بڑے اچھے سے اسے جانتے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کو محبت کی نشانی بھی کہا جاتا ہے علامت بھی سمجھا جاتا ہے محبت کی بہت جگہوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کہ طبی لحاظ سے عدویاتی طور پر اسے کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے مزاج کی تو سرد خوشک ہوتا ہے یہ درجہ دوم میں اچھا اس میں زیادہ عطبہ کے نزدیک جو ہے یہ سرد خوشک ہے اس میں مختلف عطبہ کی رائے جو ہے تھوڑی سی چینج بھی ہے لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو زیادہ تر عطبہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ سرد خوشک ہے اب اگر اس کے استعمال کی بات کر لیں کہ اسے کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے تو ہم اس کو بیرونی طور پر بات کر لیتے ہیں کہ گلاب کا تازہ پھول جو ہوتا ہے اب یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ خوشک ہیں خوشک پتیاں ہیں اس کی جو تازہ پھول ہوتا ہے اس کو سونگنا ہی بہت زبردست ہے یہ مفرع ہوتا ہے اور مقوی قلب اور دماغ ہوتا ہے مطلب اس کو سونگنے سے دماغ کو بھی طاقت ملتی ہے دل کو بھی طاقت ملتی ہے اور دل کو تازگی بھی ملتی ہے فرحت ملتی ہے اور لیکن جو کمزور اشخاص ہوتے ہیں جن کو خوشبو زیادہ اچھی نہیں ہوتی یا ان کا الرجی ٹائپ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ نزلہ زکام وغیرہ کی تحریک بھی ہو جاتی ہے اس کو سونگنے سے اور دوسرے نمبر پر اگر بات کر لیں تو تازہ پتیوں کا جو رس ہوتا ہے اسے نکال کر آشوب چشم وغیرہ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کے اندر کترے ڈالے جاتے ہیں اس کے علاوہ کان میں اگر درد ہو تو اس کے رس کو گرم کر کے تو کان میں ڈالا جاتا ہے تو درد کو تسکین مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو سر درد کے اندر تسکین کے لیے اس کے پانی کو یہ پیشانی کے اوپر ملا جاتا ہے مطلب ہلکے سے ہاں سے اس کا مساج کیا جاتا ہے اور جذب کیا جاتا ہے اس کو اندر تو بہترین مطلب اس کے ریزلٹس مل جاتے ہیں اب اگر اندرونی طور پر بات کر لیں تو اس کو دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے درد کو ختم کرنے کے لیے صفوف یا منجن وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پانی میں جوش دے کر اس کو گرارے بھی کرائے جاتے ہیں اب اگر بات کر لیں جو زبان وغیرہ پک جاتی ہے یہ دانے بن جاتے ہیں وہاں بھی اس کا صفوف بنا کر چھڑکا جاتا ہے اور اگر اندرونی طور پر اس کے مطلب کھانے کے لیے بات کر لیں تو زوف قلب کو دور کرنے کے لیے میدہ اور جگر کو طاقت دینے کے لیے بھی اس کو صفوف وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو گرم موسم کے دست ہوتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ایک اور استعمال بھی کیا جاتا ہے پسینے کی کسرت کو روکنے کے لیے جن حضرات کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ اس کو باریک پیس لے چلیں مجھے تقریبا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جڑی بوٹی کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں تو نسخہ ضرور دیا کریں کوئی تو میں جڑی بوٹیوں کا صرف تعرف کرانے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں نسخوں کے لیے میں ہمیشہ سے ایک الگ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں ابھی میں مطلب میرے ذہن میں بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ آگے چل کے بہت کچھ آنے والا ہے بہت میں نے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ یہ چیزیں لے کے آنے ہیں آپ لوگوں کو دکھانی ہیں سمجھانی ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے لیکن جڑی بوٹیوں کے حوالے سے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں میرا نسخہ کوئی ایسا بتانے کو ہوتا نہیں ہے کیونکہ دو تین چیزیں اجزاء ہوتے ہیں پھر نسخہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو اس چیز کو اکیلے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور بتا دیا کروں گا تو آج کا نسخہ جو ہوگا صرف اکیلے جو پھول ہوں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو پسینے کی کسرت ہوتی ہے اب جن لوگوں کو پسینے کی کسرت ہوتی ہے وہ کیا کریں گے اس کا پاوڈر کر لیں گے اس کو پیس لیں گے کیونکہ یہ خوشک پتیاں ہونی چاہیے اب یہ میرے پاس ہیں یہ بلکل خوشک ہیں مطلب اس کو آپ گرائنڈر میں یا کسٹیز میں کریں گے یہ دیکھئے یہ بلکل پاوڈر بن جائے گا تو آپ نے پورے جسم کے اوپر اس کو مل لینا ہے اچھے طریقے سے گرمی آ رہی ہے اکثر لوگوں میں یہ دیکھنے بھی آئے گا کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ نے پورے جسم پر اس کو اچھے طریقے سے مل لینا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ اس کو جسم پر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ جو ہے نہا لیں یا مطلب اس کو صاف کر لیں تو کچھ عرصہ اس کو استعمال کرتے نہیں کہ اس سے آپ کی جو پسینے کی کسرت ہوگی وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ بڑی مشہور چیز ہے اس کا عرق آپ لوگ اسے بھی اچھے سے جانتے ہوں گے بہت ساری خواتین بلکہ خواتین تو تمام کی تمام جانتے ہوں گی اس کے عرق کو کہ اس کے عرق سے بہت جلد میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بیرونی استعمال ہے لیکن ہم اندرونی استعمال کی بات کریں گے کہ تقویت قلب دماغ اور مفرع ہے اس کا عرق استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ قبض کشاہ ہے قبض کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا عرق بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو تازہ پتیوں ہوتی ہیں پھول کی اس سے گلکند بھی بنائی جاتی ہے میرا انشاءاللہ وہ بھی ارادہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو ضرور بناوں گا کہ گلکند کو کیسے بنایا جاتا ہے تو گلکند اگر اس کا بنا لیا جائے تو قبض کے لیے بہت اچھی اور زبردست چیز ہے تو یہ اس کے جو میں نے آپ کو مختصر مختصر سے فوائد جو بتا دیئے یہ اس کے عدویاتی طور پر استعمال آتے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا انشاءاللہ آگے چل کے ویڈیوز آتی رہیں گی اور آپ لوگ دیکھتے رہیے گا تو اب اگر بات کر لیں ہمارے اتنے ہم نے اس سے فوائد جو حاصل کی ہیں تو مذر اس کا کیا ہے تو مذر اثرات جو ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ قوت باہ کو کم کرتا ہے مردانہ طاقت کو کم کرتا ہے باہ کے لیے یہ مذر ہے اب بات کریں گے مسلے کی ہمیشہ کی طرح انیسوں جو ہے اس کا بہترین مسلے ہے اب بات کرتے ہیں اگر بدل کی کہ اگر ہمارے پاس گلاب کی پتیاں نہیں ہیں تو اس کی جگہ پہ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عام چیز ہے یہ آپ کو میسر آ جائے گی صرف ایک مطلب کہ آپ کے علم اضافہ کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں اس کا بدل جو ہے بہترین بنفشہ ہوتا ہے اور اگر مقدار خوراک کی بات کر لیں تو پانچ گرام سے سات گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ